پاکستان میں ایک کروڑ ایکر بنجر رکبہ سیتون کی کاش کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے اور پاکستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جو انٹرنیشنل آلیف کاؤنسل کا میمبر بن چکا ہے ان باتوں کے تصدیق منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے آلیف فرموشن کلٹیویشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ اگلے تین سالوں میں پاکستان کتنے ہزار ایکر رکبے کے اوپر زیتون کاش کرنے جا رہا ہے اور اس سے کتنے لاکھ ٹن زیتون کی پیداوار ہوگی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میز باندر رحمان پاکستان آہستہ آہستہ دنیا کے نقشے پر ایک آلیف کاؤنٹری کے طور پر ابر رہا ہے اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ جنوبی ایشیا جو کبھی آلیف کے پرسپیکٹیب میں دیکھا نہیں جاتا تھا اب پاکستان اس کا سب سے بڑا سٹال ورڈ ہے حالانکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا جیسا بڑا ملپی ہے اور ہم انٹرنیشنل آلیف کاؤنسل کے پہلے جنوبی ایشیا سے میمبر بھی بان چکے ہیں اب اعدادو شمار آئے ہیں کہ پاکستان میں مجموعی طور پر ایک کروڑ ایک کرٹک بار ایسا ہے جو بنجر ہے لیکن وہاں پر زیتون کاشت ہو سکتا ہے اور عام نہیں موضوع ترین علاقہ ہے پاکستان میں صرف ایسے سہرہ جہاں پر ریت ہی ریت ہے وہاں زیتون کاشت نہیں ہو سکتا ورنہ کشمیر سے لے کر کراچی تک زیتون کی کامیاب کاشتکاری کی جا چکے ہیں اور کراچی شہر کے اندر بھی فوریسٹ ڈپارٹمنٹ نے سو زیتون کے پودے لگائے اب وہ پھل دے رہے ہیں اور اب اس کو پھیلایا جا رہا ہے تو پاکستان کی جو سرکار ہیں ان کا عام ادارہ ہے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ڈیسرچ ان کے جو پارٹ ڈیریکٹر ہیں آلی پرموشن کلٹیویشن کے ڈاکٹر محمد تارک انہوں نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت اگلے تین سالوں کے دور آئے پجتر ہزار اکڑ مزید رقمے کے اوپر یہ زیتون کاشت کرے گی اور زیتون کی چار سے آٹھ نئی ورائیٹیز کاشت کی جائیں گی اب ایک اکڑ میں عوصتاً سو درخت لگتے ہیں اور ہر درخت کے اوپر تقریباً دائی سو سے چار سو کلو زیتون لگتا ہے اگر ہم تین سو کلو بھی عزیوم کر لیں تو ان پجتر ہزار اکڑ سے سوہ دو لاکھ ٹن زیتون حاصل ہو سکتا ہے اس وقت تک پاکستان نے تقریباً پین تیس ہزار اکڑ اکڑ پر زیتون کاش کر لیا ہے تو تین سال بعد پاکستان میں زیتون کے انڈر جو ٹوٹر رقمہ ہوگا وہ ایک لاکھ دس ہزار اکڑ سے زائد ہو جائے گا پاکستان میں جتنا رقمہ زیتون کی کاش کے لیے مفید ہے وہ سپین سے دو گناہ زیادہ ہے اور سپین دنیا میں زیتون کا سب سے بڑا پیداواری ملک ہے وہاں پر تقریباً بیالیس لاکھ اکڑ رقمہ جو ہے وہ زیتون کے انڈر کلٹیویشن ہے یہ مالے پاس تو ایک کروڑ اکڑ وہ جو بنجر ہے میں انڈرکموں کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت زیرک کاشت ہے مختلف فستوں کی مثلا پوٹوہار کا علاقہ ہے بہت بڑا رقمہ اوپر بنجر پڑا ہوا ہے کشمیر کی وادیاں بہت ساری ایسی ہیں انگلی بلتستان ہے رچستان کے اندر قلعہ عبداللہ چمن والے علاقے ہیں اور سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیر تھر کی جو پہاڑی ہیں کراچی تک ان تمام علاقوں میں زیتون کاشت ہونا بھی باقی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک جنگلی زیتون پائے جاتا ہے اس کو کہو کہتے ہیں آم زبان میں اس جنگلی زیتون پر یا تو پھل لگتا ہی نہیں اور لگے بھی تو چھوٹے سائز کا لگتا ہے تو اگر اس پودے کو ایک ایسے پودے کی کلم لگا دی جائے جو کہ زیتون کی اچھی قسم ہے تو یہ جنگلی زیتون کا پودا بھی پھل درے لگتا ہے اور آپ کو نیا پودا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جلدی کرو کر جاتا ہے دو تین سالوں میں تو دس کروڑ درخت تو پاکستان بھر میں فلحال زیتون کے ایسے ہیں جو جنگلی ہیں ان کو ہم اگر گرافٹنگ پلے جائیں تو بہت جلد ہم اس انقلاب کو لا سکتے ہیں تو اسی منسٹری آف فود ریسرچ کا پلان یہ ہے کہ پچاس لاکھ جنگلی زیتون کے درختوں کو بھی اگلے تین سال کے دوران کلم کاری کے ذریعے شفٹ کیا جائے گا اور پھر ان سے بھی پیداوار شروع ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ جن دہی علاقوں کے اندر پہاڑی علاقوں مثلا خیب ایجنسی میں بہت ہے فادیہ تیرہ میں بہت ہے باجوڑ میں بہت ہے زیتون جنگلی ان علاقوں کے جب دہاتی لوگ جو ہیں اس طرف بڑھیں گے تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت زیتون کی کارش کریں گے کلم کاری کریں گے اس سے بہت بڑا ایک چین نظر آئے گا آج سے ایک دو سال پہلے تک پاکستان میں پرابلم یہ تھا کہ جو لوگ زیتون کارش کرتے تھے انہوں نے اگر زیتون سے تین نکلوانا ہے تو ایکسٹیکشن پلانٹس نہیں تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پنجاب اور بلوچستان کے اندر سرکاری سطح پر اٹھائیس تیل نکالے والے ایسے پلانٹس لگ چکے ہیں جو کہ زیتون سے تیل نکالتے ہیں جبکہ دو پلانٹس پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ہیں خیر پختونخواہ کے اندر بھی تقریباً نو پلانٹس لگ چکے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں ان پلانٹس کے اندر جو سرکاری سطح پر ہیں بیس کلو تک اگر کئی بندہ زیتون لے کر آتا ہے فروٹ بیس کلو تو اس کو فری اف کاؤسٹ تیل نکال کر دیا جاتا ہے جبکہ جو اس سے بڑی مجدان میں لے کر آتا ہے اور اس لیے وہ کمرشل فارمر ہوگا تو اس سے صرف دو تین روپے فی کلو کا معافضلی جاتا ہے تاکہ بجلی کے بل اور اس شخص کی مجدوری نکالے جا سکے جو اس مشین پر کھڑا ہوا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے آپ میں سے جو ناظرین اس پرابلم کا شکار ہیں وہ نارسی یا پی اے آرسی نیشنل اگری کلچر ریسرچ کاؤنسل یا پاکستان اگری کلچر ریسرچ کاؤنسل ان دونوں کی ویب سیٹ پر جا کر ان کے نمبر پر کال کر کے جان سکتے ہیں کہ آپ کے زلے کے اندر اس جگہ کے اس کے قریب کون سے زلے میں مشین لگی ہوئی ہے ان کی ویب سیٹ کے لنکھ ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کر وہاں سے وزید تفصیلات دے سکتے ہیں اور پھر آپ کو پوبے کہاں سے ملیں گے وہ بھی آپ وہیں سے تفصیلات دے سکتے ہیں اب پاکستان ایک اور ہم قدم اٹھانے جا رہا ہے کہ زیتون کے پھل اور تیل کے علاوہ پاکستان اس کے پتوں سے چائے تو پہلے بنا رہا تھا اب اس سے مختلف اورگینک ڈائز بنانے کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے ایک تو فود ڈائز بنائی جائیں گی پھر لیڈر کی ٹیننگ کے اندر جو ڈائز استعمال ہوتی ہے اس کی چند اقسام آلیف سے حاصل ہو سکتی ہیں آلیف کے پتوں سے آلیف کے درخت کی چھال سے پھر اس کے علاوہ اس کا جو فونسہ بچتا ہے جب اسے تیل نکال لیے جاتا ہے آخر میں وہ اینیمل فیڈ کے لیے استعمال ہونے لگا ہے اور بڑا نیوٹریشنس ہوتا ہے اور جو ہمارے جان رہاں ان کی صحت بھی اچھی ہوگی پھر اس کے دو اور بڑے عام فائدے ہیں ایک تو زیتون کیونکہ پتھریلی زمین پر زیادہ لگتا ہے جیسے پوٹووار کا علاقہ ہے اس طرح کا تو وہاں پر جو سوائل ایروڈن ہوتی ہیں اس کو روکنے میں مددگار ہے بہت کم پانی استعمال کرتا ہے اس کو بار بار پانی دینے کا ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پھر پلوشن تو یہ کم کرتا ہے اور اس کی جو عمر ہوتی ہے فروٹ دینے کی وہ ایک ہزار سال عوصت ہوتی ہے ایک سو سال بعد تو اس کے اوپر شباب آتا ہے یعنی فل مچور جو آلیف کا ٹری ہے وہ سو سال بعد ہوتا ہے پیداوار یہ چوتھے سال سے شروع کر دیتا ہے اور ہر سال پیداوار بڑھتی جاتی ہے پیداوار کی پیک ایک سو سال بعد ہوتی ہے اور ہزار سال سے بھی زائدہ سے تک یہ فروٹ دیتا ہے دنیا میں اس وقت ایسے آلیف کے ٹریز بھی ہیں جو دو دھائی ہزار سال پرانے ہیں لیکن اس وقت بھی وہ فروٹ دی رہے ہیں تو آلیف پاکستان کیلئے بہت بڑی بلیسنگ ہے کیوں ہمارا جو ایڈبل آئل خورتنی تیل اور گھی کا بھی دشتہ سال تھا وہ پونے چار ارب ٹالرز تھا ہم اس کا بڑا حصہ آلیف آئل سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کی نیوٹریشنس ویلیو بہت ہے جتنا وائٹیمن سی آلیف کے اندر ہوتا ہے وہ سیپ سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے اور آڑو اور ناشپاتی کو اگر میں دیکھیں تو اس سے پانچ گناہ زیادہ وائٹیمن سی آلیف کے اندر ہوتا ہے یہ صحت کے لیے اتنے عام اور مفید ہیں ہم دعا گو ہیں یہ جو سلسلہ حکومت نے شروع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر دو تین گناہ زیادہ بڑے اور ملک کے اندر زیتون کا انقلاب تیزی سے آئی اب تو پاکستان میں مہت بڑی زیتون کی ایک نرسلی بن چکی ہے جہاں سے ہر سال تقریبا چالیس لاکھ پودے لوگ لے سکیں گے اس کا ہم نے ڈیٹیل لنک جو ہے نسکرپشن میں ڈالا ہے تھم نسکرپ پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو لوگ زیتون میں ٹسٹڈ ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اور اللہ سے دعا گوئیے جو ہم سب پر اپنے رحمتوں کا سزدہ جاری و سائی رکھیں اللہ علیہ وسلم جبا